پائے گا لیکن برنامہ لیگز ہے افتخاب احمد صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک پریشر بنے اور ساتھ ساتھ کیونکہ دو میجر آپ کی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں جی ہم سڑک پہ بھی تحریک چلائیں گے تو کیا اس کا کوئی پریشر پڑے گا نواز شریف صاحب پر یا نہیں یا شامی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس اتنی سٹریٹ پاور ہے کہ وہ نواز شریف پر دباؤ دباؤ ڈال سکے پاکستان کی کوئی پولٹیکل پارٹی افسوس کے ساتھ پورے ملک کی پارٹی نہیں ہے اور اگر آپ نے دباؤ ڈالنا ہے تو ایک شہر میں افراد کو اکٹھا کر کے کتنا آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور وہ دباؤ بھی وقتی دباؤ ہوتا ہے وہ سسٹین نہیں کر پاتا دوسری بات ہے کہ ایک بات ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان مسلم نواز کسی نہ کسی شکل میں ایک طویل عرصے سے اقتدار کے اندر ہے اور کم از کم تیس سال سے زائد ہو گئے ہیں جب تیس سال سے آپ کے اقتدار میں ہوں تو اس کے بینیفیشریز بھی بہت ہوتے ہیں اور آپ کے وہ بینیفیشری ہر جگہ پہ ہیں وہ بیروکریسی میں ہیں وہ آپ کے پارلیمنٹ میں ہیں وہ بیروکریسی سے باہر ہیں وہ دکاندار ہیں وہ تاجر ہیں وہ بڑے ٹیڈرز ہیں وہ بڑے دولت والے لوگ ہیں ان کا پورا ایک ہلکہ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پھر جو لوکل بوڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں جس کو ہم گلی محلے کے سیاست کہتے ہیں اس کے اگر نتائق دیکھیں تو نواز شریف کی پارٹی نے سب سے زیادہ نشستیں اور سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں یہ تو گرانڈ ریالیٹیز ہیں اس کے اگینس ایک پارٹی ہے جس نے پچاسی چھاسی لاکھ ووٹ حاصل کی ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں وہ پی ٹی آئی ہے لیکن اس کے ووٹ بھی جو ہیں وہ سارے ملک میں کنسنٹریٹ نہیں کرتے وہ زیادہ تر پنجاب میں کنسنٹریشن ان کی ہے ووٹو کی یا خیبر پختون خواہ میں خیبر پختون خواہ میں جو بائیڈ ایکشن بعد میں ہوئے اس میں جو ان کی پوزیشن ہے سیاسی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پنجاب کے بائیڈ ایکشن میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں تو میں نے سمجھتا کہ لوگ جو ہیں عوام جو ہیں جنہوں نے جنوس نکالنا ہے جلسہ کرنا ہے چھڑک پہ آکے آگ لگانی ہیں شور مچانے ہیں نعرے لگانے ہیں اور پھر اگلے دن پھر آنا ہے پھر اگلے دن آنا ہے پھر اگلے دن آنا ہے وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے جی میں چاہا ہوں